اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ اہل اللہ ولعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الیوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی وطقواللہ اتقل لہا فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی تحفظ انسان کے لیے حیات انسان کے لیے اللہ کی تدبیر ہے اس تدبیر کو نافذ کر کے انسانی زندگی محفوظ رہتی ہے اگر تقوی سے خارج ہو جائے اس قیفیت کا نام قرآن نے فسق، فجور، کفر اور تغیان رکھا ہے تغیان میں انسان کی زندگی نابود ہے حلاق ہو جاتا ہے انسان اور فسق و فجور میں انسان کی زندگی غیر محفوظ ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ایک جہنم بغیر تقوی کے انسان خود اپنے لیے بناتا ہے اور آخرت میں اسی جہنم کا نتیجہ اور اکس الامل وہاں پر انسان کے نصیب ہوتا ہے عبدی زندگی انسان کی برباد ہو جاتی ہے اگر انسان تقوی زندگی میں اختیار نہ کرے تقوی سے نکل کر جو امت معاشرہ اور مملکت و قوم تقوی کے بغیر زندگی گزار رہی ہو اس کی کئی علامتیں اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر بے تقوی ملت ہو بے تقوی معاشرہ ہو بے تقوی تہذیب ہو اس کے اندر بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں اور ان بیماریوں میں سب سے محلک بیماری حب ریاست و شوق قیادت ہے اور یہ انسان کے دین کی بھی بربادی ہے دنیا کی بھی بربادی ہے ملک و ملت کی بھی بربادی ہے اور یہ وہ بربادی ہے جس کے ثبوت کے لیے ہمیں آیات اور روایات اور براہینِ اقلیہ کی ضرورت نہیں ہیں آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ کا ملک اس بربادی کا شکار ہے یہ آگ آپ کے ملک میں لگی ہوئی ہے یہ قوم وہ عذاب جھیل رہی ہے جو اس بیماری کے نتیجے میں اس قوم پر نازل ہو رہا ہے یعنی قوم جہاں پر دیگر آفات میں اور بلیات میں مبتلا ہے بیماریوں میں ان میں سے ایک حب ریاست رکھنے والے قیادت کے شائکین و صدارت کے عاشق جن کے اندر شہوتِ صدارت و قیادت عبری ہوئی ہے اور بپری ہوئی ہے قوم کے اوپر مسلط ہیں دین بھی سیاست بھی معاشرہ بھی اور معیشت بھی سب انہی شہوترانوں اور حوصرانوں کے قبضے میں ہیں اور انہوں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اہل البیت علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں زمام آ جائے یہ دین انسان بھی تباہ کر دیتے ہیں اور دنیا بھی انسان کی برباد کر دیتے ہیں اور ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں اس بارے میں ایک حدیث نورانی حضرت امام سید ساجدین علیہ السلام سے مروی ہے کتاب احتجاج میں بہار الانوار میں بھی ہے اور جامع الاحادیث میں ہے تفسیر امام حسن اسکری علیہ السلام میں بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے اکثر معتبر روایی منابع میں یہ روایت موجود ہے یہ روایت امام رضا علیہ السلام نے بھی ذکر فرمائی ہے اور پھر امام اسکری علیہ السلام نے لیکن مرہوم تبرسی نے کتاب احتجاج میں امام رضا علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے انہوں نے فرمایا کہ امام علی بن الحسین فرماتے ہیں کہ یہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ حدیث ایک منشور ہے دستور ہے رہنمائی ہے موجودہ نسل کی کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے ملک کو ملنا تو دین کو اگر بچانا ہے تو اس کو آپ مد نظر رکھیں چونکہ جب پاکستان میں انتخابات آ جاتے ہیں تو میں پہلے ایک مثال دی ہوئی تھی سیاستبازوں سے معذرت کے ساتھ کے ان ہی کے متعلق ہے کہ یہ جو گھون دیہتوں میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سرسوں جب کھلتی ہے سرسوں تیل تو آپ نے سرسوں کا دیکھا ہوا ہے امید ہے ساگ بھی کھایا ہوگا آپ نے اور وہ جب کھلتی ہے تو زرد اس کے بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کھیت بڑے بڑے اس کے سبز ہو جاتے ہیں اور اس عدیبوں نے شاعروں نے اس موسم اور اس منظر کی شاعری بھی کافی خوبصورت کی ہے لیکن دیہاتوں میں جو ایک چرچہ ہے وہ یہ کہ جب سرسوں کھلتی ہے اونٹ مست ہو جاتے ہیں اونٹوں کی مستی کا زمانہ ہوتا ہے اونٹ جب مست ہوتا ہے نر اونٹ تو تالو اپنا باہر نکال کے غبارہ بنا کے بڑھ بڑھ کرتا ہے اور پھر اس کو اندر لے لیتا ہے یہ اس کی دیوانگی اور پاگل پنی کی علامت ہوتی ہے یہ سرسوں کے کھلنے سے یہ اس کے لئے ماحول بن جاتا ہے پاکستانی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو اسی پاگل اونٹ کی طرح ہو جاتے ہیں کہ تالو ان کے باہر آ جاتے ہیں اور بڑھ بڑھاتے ہیں یہ اور وہی حرکات اور سکنات جو اونٹ اس ان دنوں میں اونٹ بہت خطرناک ہو جاتا ہے وہ اونٹنیوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ بندوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ دوسرے جانوروں پر بھی حملے کرتا ہے اس لئے بہت خطرناک اونٹ ہو جاتا ہے مجھے خود بجپن کا تجربہ ہے جب وہ لوگ بڑھوں کی نصیت نہیں سنی کہ اس موسم میں اونٹ مست ہوتا ہے اس کے قریب مت جو تو جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حملہ کر دیا باہر کے بچت ہو گئی وہاں پر لیکن یہ حالت الیکشن کے موقع پر پاکستانیوں کی ہو جاتی ہے کیا چننے جاتے ہو الیکشن میں امام ازائن العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو امام ازائن العبدین کو آپ نے ہدایت کے لیے نہیں مانا یہ افسوسناک بات ہے مسلمانوں نے بھی اور شیعہ جو دم بھرتے ہیں اہل بیت کا اہل بیت کو ہدایت کے لیے نہیں مانا اور کاموں کے لیے مانا ہوا ہے اور استعمال بھی دوسرے ہی کاموں میں کرتے ہیں امام ازائن العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مست نہ ہو کیا چننے جاتے ہو انتخابات میں خوب لیڈر چننے جاتے ہو نمائندہ چننے جاتے ہو اپنا رہبر چننے جاتے ہو کون ہے یہ یہ وہی ہے جس شخص کے اندر شہوت صدارت و قیادت بپر گئی ہے اونٹ کی طرح مست ہو گیا ہے اور اس کی مستی میں قوم بھی مست ہو جاتی ہے ساری خوب یہ بلا جو ابھی معیشت کا عذاب آپ پر ٹوٹا ہوا ہے پچھلی حکومت نے آغاز کیا موجودہ حکومت نے اس کو آگے بڑھایا ان دونوں میں سے ہی کسی کو چننے جاؤ گے انہی دو میں مقابلہ ہے دو پارٹیوں میں انہی کے لئے جاؤ گے کس کو چننے جا رہے ہو اگر یزید اور عمر سعید دونوں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں شیعہ دوڑ کے جائیں جی ہم نے عمر سعید اور یزید یا عبید اللہ اور عمر سعید میں سے ایک کچھ انہوں نہ ہیں آپ نے کہاں گے یہ آپ کی بصیرت کہاں گے آپ کا شعور کہاں گے آپ کا آئیمہ کی ہدایت ساری